موسیقی نحب بہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کبا ورد فی صورت الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَصْرِبُهُمْ عَسَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذْلَةً لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فقال عز وجل کما ورد فی آخر سورة الانبیاء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ الى قوله تعالی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ مِلَاحِينَ صدق الله العصیم وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَرْضُ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءِ وَلَا يَزْيِدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ دَوَاهُ الْإِمَامُ التِرْمَزِي رَحِمَهُ اللَّهُ رَبِّ شَحْرِي صَدْرِي وَيَسْلْمِ يَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْبَهُ قَالِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اچْلِنَا وَآمِينَ یا رَبَّ الْعَالَمِينَ حدرات اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شئے کونسی ہے جس میں کسی شک کو شبہ کی مجرائش نہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نواز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی اس کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی موت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے خیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب شائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سے جو اصول تھے میٹر is indestructible میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذینوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں نیوٹن ہے ڈاکٹر مایکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ برے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ مڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی ایس سیلیکشن ان گریڈیشن او دی ہنڈرڈ موسٹ انفلوینشل پرسنیلٹیز اف ہیومن نیسٹر نمبر ایک پر حضور کو لائیا نمبر دو پر نیوٹن گلائیا یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیان اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا باوہ آدم نیوٹن ہے لیکن نیوٹونیل فیزکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو بادنے واسے ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں سٹائل ایرا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز میں ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کا اندبہ کر چکا ہو اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جب قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یہ یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کیلئے ہو کتابیں مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چاہے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے دیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ گاروں میں سے انجیل کے بہت پرانی منسکروٹس جو برامت ہوئے تھے تو ان کو ڈیڈ سی سکرالز کہتے ہیں تو یہی ہے بہرحال میں نے ارز کیا کہ انسان کی انفدادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا بھی حق کا بول بالا ہوئے تھا اچھے یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب ہیں اکثر مذاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے یہودیت عیسائیت اور اسلامیت جو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں میں یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں مسلمانوں کے ہاں بھی ہیں کہ اس سے پہلے اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا کنگنم آف ہیون اور ارد اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن کے یہودیوں سے مخاطب تھے بیپینٹ توبہ کر لو فردی کنگنم آف ہیون از اینڈ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئی لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے اسبار کیا تھے وہ اس وقت میں موجود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقید ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگے ہوئے قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لئے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لئے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا ایک قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کیا بھی تو نہیں ہوا ہے نہ ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی احادیث پر بھی موجود ملاحل باب الملاحل یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقیدہ عبواب ہیں ایک باب باب الملاحل جنگوں کا باب ان میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں آرمگدان اور غالباً اسی کو حضور نے قرآن دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحل کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان پر میں نے یہ آج سے کوئی سال پہلے کتاب لکھے تھی وہ جو مختلف پہلے تو نوائے وقت کے اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل غالب رسوط آؤٹ آف پرنٹ ہے مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل غالب رسوط آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب بارالزین کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے لاعب رضی سے منتب اسے مل جائے گئے پڑھیں سکتے ہیں یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کہتے ہیں مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آیا اس سے عذاب استیثال بھی کہتے ہیں فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْبِ الَّذِي نَزَرَهُمُ ان کی جڑھ کاٹ دی گئے ایک جڑھ کاٹنا ہوتا ہے ایک درست کو کاٹنا ہوتا درست تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑھ میں سے شاید وہ نکال آئے لیکن نہیں جڑھ سے ہو گئے لا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گئے جو لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومی یمود ہیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ایمبریم نَسُولًا إِلَا مَنِ إِسْرَائِيلِ اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے انہوں تھا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ملد زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا کر دم دیا حالانکہ بہت ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہوں نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہیں تاریخ کا وہ قرض ادا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف بھی ہم کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میجر ساتھ دائیلوگ کرنے کے لیے بھی مہارات جیرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہ یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضی کہتا ہے کہ آپ کہیں کہ سارے یہودی ختم کرنی جائیں گے یہ بات زائر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی ہیں جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر یہ مہم شروع ہو گئی ہے وہ نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہیں جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسٹین زائنسٹ کرسٹین زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ یہ فلانگلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کھا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ بیس فیصد وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد سانی پر ایمان میں آئے گے وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجہ میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہوگی وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے ظلمت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ یہ حق نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں قرآن کہتا جو کا قول یہ تھا ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہتے کہ عذاب آئے نیبوکر نذر کے ہاتھوں آیا اسیورینز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں ایکزندر ڈی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف حقصوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیہ آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کی عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان پتل ہوئے یروش علم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر عیسائیوں کو قمضہ رہا دندیاں خون کی بہتیں مسلمانوں اور پورا میڈیٹرینیون کا ایریا جو ہے تقریبا قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کی پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کروسیڈرز پہنے دو سو برس تک ہو جاری رہے ویلس افتر ویلس افتر ویلس ایڈرز کمیڈیٹرز کمیڈ اور اٹیکن اور کنکرین جس سیٹی اسی جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر کا سارج کومیٹرز اور شام کا علاقہ سارج پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑھا ہے اس سے کئی بنا بڑھا آیا تاکاریوں کے ہاتھ رہے ہیں کروسیٰوں کے قریب انسان جو ہے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر یہ یورپ کے کلونیلزم آگیا ہے جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے اگریز آئے کہیں بلندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں ہسپانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرڈز آئے اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا لیکن کلونیل عیرہ کسی آپ کے تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک قرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالیوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کے آگے ہم بیمس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیص کرنا یہ اس کی تہذیب اس کا تمندم دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائم کرنا زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحق ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کر رہا ہوں موٹ کر دیئے اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ان میں بھی کچھ نکچ نیک لوگ تھے امتون قائمتون آرائل لیل راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس وقت بھی موجود تھے لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی سورت کے حال کیا ہے تو سورت کے حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دیکھ یہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گیا رسول عربی ہے نا نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لیے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نہ ترجمہ پر گزارہ کریں ترجمہ دا ہیر بات ہے ترجمہ تو جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا جو ریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرہ نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قدم ہوگا یہ اصل میں تھا اس ریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم لیکن بارد ہونا نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہدا چھے سے اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا بھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گیا ہے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا وہ گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا یہ ان کے نقصہ یہ نقصہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپ رہے ہیں وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہو گئے کہ چھوٹی سی لحصت بنا دی جائے گی مکہ مدینہ چھہروں کے اوپر مستعمل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو وہ چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں الیدہ ہے وہاں عطالبی حکومت کا خمزہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقصے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تم گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دی جائے گا مدینہ یہ ان کے نقصے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تمہیں نے کئی دفعہ کہا وہ تو اللہ کو معلوم ہے یہ امکرون اور امکرون اللہ وہ اپنے سے چالنج چل رہے ہیں اللہ اپنے چالنج چل رہا ہے لیکن نقصے ہوں کیجئے بہران اس میں جو بھی ہے یقین ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر اہمہ دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعولی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی شروعات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکال آ گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو خوج ہے لیکن باقی شاہ فلسطین لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ سارا گزپتہ رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 بار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے وہ آپ لے کر دیا کہ وہ واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے وہ کہا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکی نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں کہ مستق ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے عجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام کروڑا ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نضاب قائد کریں گے اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر انہوں نے کتا کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چک رہے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس گزر چک کہاں ہے وہ اسلام لہذا مستقل لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ انڈی بیلنس بارا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائدی موجزہ سے ہوا ہے جس پر میں نے پسیرن کی طرح میں لکھا ہوا ہے اس نقام پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کندے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین ہے حضور نے ہمیں خبر دی ہے جہاں چاہتا پھر جاتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئیں سورہ انبیاء میں وَإِنْ عَدْرِي أَقَرِيبٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوْعَدُونَ دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذابِ خدابندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں اِنْ عَدْرِي اَقَرِيبٌ أَنْبَعِدٌ مَا تُوْعَدُونَ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ عَدْرِي لَعَدَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَطَعُونِ الرَّاحِينَ اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آگیا ہو اور ابھی تمہیں اور محرد نہیں جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان میں جھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو نیوش زائنس ہیں اور امود کے اندر اضافہ کی جب ہندو زائنس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان جو کس لی جو کچھ ہو رہا ملوکستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سند ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجے تو گویا کہ وہاں باہر سے ہمارا گھیراؤں کو قبر ہو چکا ہے اور اس بس یہ ہے کہ تازہ تازہ جو ممبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں نے کیا ہے حالانکہ اس کے لئے سب سے مڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو حیمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کے لئے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو بیردن دکھ رہا نہیں چھو ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماش بھی آئے ہوا یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں ان کا ایک کمیشن ہے اس نے صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرمنگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا سرمنگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے گئے مسلمانوں کا تو وہ محسن تھا وہ مسلمان کس کس وجہ سے اسے مارے گئے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائرست کہہ لیجئے یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تنے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کر دیا کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کر دیا تو اصل میں لے کر یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہاں توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تعدہ تنیم ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومٹس ہیں وہ ون نیبل ہیں اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ گئے اس کو کوئی تک وہ بہانہ انہوں نے بنا نہ آئی جو میں آپ سرس کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کو مابا کے عادے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی یہ براکلس جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زمان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زمان جو ہے اس میں عربی کی بڑی امیدش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر تو سواہلی زمان میں عرب یہ اثر آتے ہیں تو یہ برکت والی بات جیسے ہم جاتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک حسین تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈہ تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہ تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تنگ ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس امامہ نے آ کے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا ہے چیف آف دی وائٹ ہاؤس سٹار اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا صدر سے کون مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ صدر کی آنکھ بھی ہو لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر روٹ کیجئے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤت ایسیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا ساؤت ایسیا سے بھرات بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزر جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہیں اس اعتباس سے انتہائی جو سمجھئے کہ خطرناڑ اور دوسری طرف اندروری معاملہ کیا ہے سائنس کی دو استلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز ہیں سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جبا کرے تو مرکز بریس اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی ہمارے پاس سینٹری پیٹل فورسز صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں نہیں ہے نظام کہاں ہے مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ میں بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے با رہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام ہو لیکن مذہب جائے دین تھے حضور بھیجے گئے تھے دین کو قالب کرنے کی ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق تلیزہرہو والا دین کلی سینٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نارٹ پول کیا ہے اینڈیو ایف پی وہاں حکومت اس نے کن کی ہے وہ اصن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے یہ انگریزی سادش کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اور اس کے ساتھ مرنف اندر رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پی ایم قائم ہوئی تھی مہاجر قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کوئی تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرہ تو نہیں بدلتی ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے درمیان ہنگا رہے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو مارا جا رہا ہے ان کی دکانیں دلائی جا رہی ہیں یہ بسے واسے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حال ہے یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں بیسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسادیت کے مندر آپ تو جو امام ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھاک ملیں گے بہت بڑی تازار لیکن یہ کہ اس کی اوپر وہاں پر فساشی ہو گیا بلوجستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سینٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم زور تک کرتے چاہے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مدامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلی ہے کیوں کی جا رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیے جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سواری آئیک آئے کے لیے جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے دے نہیں سکتی وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں یا یہ آدم عدل ہو یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیچ میں ڈالیں یا عدالت میں جائے عدالت اگر کو قائل کر دے گی اُن کے عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں لیسکتے وہ سیپریٹ کر دے گی وہ ایک ہے خلال لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی ہے یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایز ہیومن بینگز بیار ایک کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام ہسے وہ مرد کو بھی عورت ہوئی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں ہیں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی ہے چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہے سو بنا لے منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہاوہ انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے اطلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں لہذا وراست میں اس موالد کے ترسل سے دورہ حصہ ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کٹنے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور برد کو برابر کر دیئے ہیں یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثموت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کان سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی برد نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دے کہ ہم نے اپنی آنکھ کو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگا یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا جو عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برد کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی واقعیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم دی جاتی جاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خر صلی اللہ وہی اسی دور پر ہماری تنسیر پر جانا چاہیے اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجہ منجہ سکرمنہ نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سکتیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو برامت کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برامت ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو یہ علاقے تو میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بلکل مرچ مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا it's no use whipping the dead horse لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا طبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چیلی ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنمہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور جا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آکا فیصلہ بھی کر لیتا ہے تو عجب نہیں دڑتے رہنا چاہیے دڑتے رہنا چاہیے کچھ پتا نہیں ماغررہ کبی رب نے کل کریم یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان یہ دھوکہ اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا رحم کرنے والا ہے بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گئے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے لَعَمْلَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اِذْمَعِيمِ یہ میں نے تحقیہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جوئے سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہوئی پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص قبول کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمر سب کو ختم کرو سود بے پردگی مریانی فائحاشی ختم کرو تیہ کر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق تریم قوم جو ہے مسلمانہ نے پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لٹ آت دیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو فرمایا حضور نے جو میں نے ترمیزی کی روایت آپ کو سنائی را یرد القضاء اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے آثار شروع ہو جگئے تھے بری قوم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پڑھ لے جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پسیلے دی تو اس کے لئے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے اور اس میں یہ ہے تو توبہ کا ایک حصہ لازمہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تہہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں مسائل خرص کرنے ہیں تیرے دین کو قائم کرنے کی اس کے لئے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلامہ الا بالجماعہ کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر حضی اللہ تعالیٰ اور حضور کے حدیثیں تو میں نے بارا ہے آپ کو سلائی میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ باتیں وہ ہیں جس کہ اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاد و حجرت یہ پانچ بات تو اس لئے توبہ کے اندر یہ لازمی جس ہونا چاہیے کہ اب یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت ادافر بائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں ڈڑتے ڈڑتے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدہ ہوں اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صدا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینتے کون یہ جو ہے سٹیل دیپارٹمنٹ یہ سب کیا ہے نیٹو نیٹو کا ہیٹ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خوابخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بدلی پیدا کرنے کے لیے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے جزے آئے اٹھارہ ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد بالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا بالفورڈ ڈیکلوریشن دو نائٹین سیمنٹین اونلی ٹونٹی یئرس لیٹا اس کے بیس سال بعد اٹھالیس میں اسرائیل خائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پشلی صدیق کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں کہیں امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پہلے ہوئے منتشب جسے وہ ڈائیسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شرید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمعے ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تخصیم پیدا کیلے کیتولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلہ کار بنایا ہے سیکللرزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نظام وہاں نابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انہوں نے قائم کیا تھا تو ان کی جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشن جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ہیں تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہم خاکم بدہم اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کوئی ختم نہیں ہو جائے اللہ کی زمین ہے کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد جوز کرتے وہ تو بحیثی تھے مسلمان ہمارے فرصے کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ایک برتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قومنا جنہوں نے ایک برتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قومنا اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار سنو لے بیکم تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سبب کھانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے امت نے مسلمان کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے عربوں سے لے کر جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب نالی تو تمہیں جو مشل سوکا ہے اگر تم نے اسے پریش دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرہوی سن عیسوی میں ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو اور ایک جانور کی خالبے لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑاؤ گیوں سے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا سادی نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیر المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے دوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو جب خون کی بارش کر دی تو یہ چیزیں ہیں جو کی نوت کرنیتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے تو ضائع بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مر سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو درہنا ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری اپت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ یہ قیادت سین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں یہاں فتنہ اتاکار کے افسانے سے فاسبہ مل گئے کعبی پر سلام خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے کس زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداز پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں کو شکستی ہے اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈنکا بجھا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچر سے ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاں تو محمد کی مشارطیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا کہ محرانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کہ محرانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے میرے خیالیں بیاسی تراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدوت العلماء لکھنو کے اندر آپ سنسکرٹ کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا اس کے عقائد کیا جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا وہاں کی کتابوں میں کچھ اور ہیں آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صحفیہ کے جو جو اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کونسس میں وہ بھی مضمو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا یہ ہمارے علماء کا جسل میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا آسان نہیں آئی زاکر نائکے کر رہا ہے ڈٹ کر کر رہا ہے ان کے سرچس سے ان کے حوالوں سے اوپنشن سے اور تمام جو ان کے جو ہیں دویدوں سے تو یہ قابل ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقی سب سے بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور ظاہر بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کرا دیئے ہیں انہوں نے کچھ عرصے کے لیے زاکر کا پروگرام بھی ممبئی بھی بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم زاکر نے پچھلے دن وہ کہا ہے کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے پیشے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے آگے ہے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے ممبئی کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھڑی اس کا مقابل آپ سوچ یہ ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آئی تک سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا تو عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ یہ ملک خائم رہے گی یہ معاملہ جو ہے بھارت کے دوارے عدالتیں ہیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ ہمارا ترانا نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے مخبت ہے اور پاکستان کا دفاع کرے گے اور بڑے اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپنشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جواب ہو گئی ہیں پارٹیز کانفرنس کے اندر یا جیتی کا ثبوت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس پر انکر سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں انہوں نے واپس آگر جو خط لکھا تھا پھر اندائے خلافت میں شاعر بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ ہزار نہیں ہے ورنہ تو اسے پچاس زار کا بھی کہا جا سکتا وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ ہزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ ہزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے دیکھیں یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھنچ دیا گیا ہے حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس اور بدل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے ناقدری نہیں کریں گے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفرانِ نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے لیسو بہا بکافرین وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے اب دیکھ لیجئے موجزہ کیا ہوا مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انخلاب آگئے آپ کے دو ادنا خادم ادنا شابر گئے ہیں اور مصم بن عمیر اور عبداللہ بن عمی مکتون جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں انخلاب آگئے دونوں قبیل ایمان نے آئے ساری ان کی جو ٹوپ کی جو لیڈشتی ایمان نے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی منگ گیا تو کوئی عجب نہیں تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جوہت میں جاری لکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیل کی بات کی مدعبت دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ بس کس کو ڈرا رہے ہو تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو عذاب کہہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکے گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا اپنی بہتری صلاحیت میں اور قوت میں اور اپنی طوالہیاں سارت کی اے اللہ اس کام کے لیے اور یقین کا لازم میں میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو مرتبعہ آیا ہے قرآن کے بارے میں انہا غادہ حق الیقین انہو الحق الیقین یہ حق الیقین یقین کا حق دار جو ہے وہ قرآن تو کیا پتا یہ جو یقین ہے اللہ کی کتاب کے شکریم اس سے کسی اور جب اپنے کلاب آ جائے کوئی بعید نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمان